نبسکار بہت سواگت ہے آپ کا ٹی وی نائن بھارت وش پہ میں ہوں آپ کے ساتھ زپن چوبے اور آج ٹی وی نائن بھارت وش پہ پبلک پول کے سلسلے کلے کر میں بہت چکا ہوں اتر پدیش کے جانپور شہر اور جانپور اس بار کے لوگ سما چناؤں میں بہت زیادہ بہتو رکھتا ہے اور زوردار تائیوں سے زرا جانپور والے اپنا سواگت کریں اور بتائیں کہ اس بار کے لوگ سما چناؤں میں جانپور میں استاہ کتنا زیادہ ہے اور جانپور اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس بار کے چناؤں کی گھوشنہ کے ٹھیک پہلے جہاں کہ باہو بلی کہہ جانے والے کد داور کہہ جانے والے پور سانسد دانینجا سنگھ کو جیل ہو گئی ہے لہٰذا مقابلہ بہت دلچسپ ہو گیا ہے ابھی بہت ساری پارٹیوں نے اپنے پتے نہیں کھولے ہیں کہ وہ کس پر داو کھل رہے ہیں فیلحال بوجودہ میں یہ سیٹ ڈی ایس پی کے پاس ہے اور اب بی جے پی نے اپنا کینڈیڈیٹ گھوشت کر دیا ہے اگلے آدھے گھنٹے تمام چیزوں کو لے کر کریں گے چرچہ مہماروں کا بڑا پینل اور جانپور کے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے لیکن ہمارے کارکیب کی خاص بات یہ ہے کہ ہم صرف نیتہ اور جنتہ کی باتچیت آپ سے نہیں کراتے ہیں بلکہ پورے لوگ سما کا ایک بڑا سروے لے کر آپ کے بیچ آتے ہیں جس کے ذریعے بدے پتا چلتے ہیں جو یہاں کی ایشیوز ہیں وہ پتا چلتے ہیں پریشانیاں پتا چلتی ہیں اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس بار جانپور دوہزار چوبیس کے لوگ ساوچنوں میں کس کو دیکھ رہا ہے تو دیکھئے جانپور سے آپ پبلک پول دیکھنا شروع کر چکے ہیں موسم بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے گونتی ندی کے کنارے ہم ہیں بیمونوں کے پرچے سے کرنے جا رہے شروعات لیکن موسم خراب ہے اس لیے یہاں تھوڑی اصو ویدہ بھی ہو رہی ہے تیز آدھی چل رہی ہے اور بارش ہونے کی سمبھاونا پرول ہے تو شروعات کرنے جا رہے ہیں تمام مہمانوں سے آپ کا پریشہ کرا دے بی جی پی کا پکش رکھنے کے لیے بھاٹ پاسے سردار جسویندر سنگھ جو کی ویدان سبا سیوجہ کے زوردار سالیوں سے سواگت کرئے دوسرے نمبر پر سماجوادی پارٹی کا پکش رکھیں گے شفجیت سماجوادی جو کی پورف جلا دیکشہ ہیں جو جن سبا کے اس کے ساتھ ساتھ کانگریس کا پکش رکھنے کے لیے راکیس سنگھ ڈببو جی ہیں جو کی جلا مہمانتری ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ویشے شاگرہ پر بوجودہ سانسد شام سنگھ یادو جی جو کی بی ایس پی کے ٹکٹ پر پشلی بار گٹ بندن پر شن کر آئے تھے سر میں آپ سے ہی شروع کر رہا ہوں بہت سوگت اور بہت دھنیواز سمجھ دینے کے لیے پانچ سال آپ پشلی بار گٹ بندن کے امیدوار تھے گٹ بندن ٹوٹ گیا ہے اور کیا کیا ہے آپ نے پانچ سال میں کہ جنتہ ایک بار پھر سے بی ایس پی پر یقین دلائے یقین کرے اور دوسری بات یہ کہ اب تک آپ کی پارٹی نے آپ پر یقین نہیں کیا ہے کیونکہ آپ کا ٹکٹ گھوشت نہیں ہوا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو میں یہاں تمام موجود جو میرے بھائی بہن ہیں میں سب کو نمسکار کرتا ہوں اور میرا ہمیشہ سے کسی دھر میں کھان دھر میں کسی جاتی میں کچھ بیشواس نہیں جا سب اپنے میں یہ پوچھ رہا ہوں پانچ سال آپ نے کیا کیا بتائیں گے ہم تو سوال پوچھیں گے نا سر شروع دوسرے کرتے باقی آدھے گھنٹے میں آپ کے پاس آتے رہیں گے میں اپنے بارے میں پہلے بہت لوگ جانتے نہیں ہیں میں دو مینٹ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کہاں سے آیا ہوں کیا کیا ہوں دیکھو بھائی رانی پٹھی گھاؤں میں پیدا ہوا یہاں ٹیڈی کالیس انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد بی ایسی ایم ایسی ایل ایل بی الہاباد یورسی سے کیا ایٹی ٹو بیچ میں پیشس میں سیلکشن ہوا بیو ٹیڈیٹاуса بٹھائیے نا مدد بتانی ٹیڈی بٹھائیے نا سر کچھ کام کیا ہے کنی آفی نہیں نہیں بیو ٹیڈیٹا گوگل پر اویلپل ہے سر آپ کی بیو ٹیڈیٹا گوگل پر اویلپل ہے آپ نہیں ٹائم دیں گے میں نہیں بولوں य میں نہیں بول ہے جانتا بھی تو تو آپ جانتا کو آپ اتنے جلدی میں کیوں ہونے ہمارا فارمیٹ ہے سمجھ جانتا ہیں فارمیٹ کا ہے تو رکھئے آپ اپنے باز مجھے اپنے بارے میں پہلے بتانا ہے بتائیں گے آپ کے پاس واپس لوٹ رہے ہیں اب یہ بتائیے آپ کے سائنسل آپ کو کام نہیں بتا رہے بائیوٹا بتا رہے ہیں لیکن 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 یہ بتائیے پاس سال میں کچھ کام ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے چلیے واپس ان کے پاس لوٹیں گے آپ کے پاس آئیں گے لیکن ہمارے پاس ایک سروے کا ڈاٹا آ گیا ہے سروے کا ڈاٹا کیا کہتا ہے یہ ذرا سمجھ دیجئے کیونکہ یہ ڈاٹا بہت زیادہ مہتبور ہے توٹل ہم نے اپنے سمواداتوں کے ذریعے ہم نے اس لوگ سوا میں سروے کیا جان انپور میں اس بار ووٹر کسے ووٹ کرنے جا رہا ہے ٹوٹل ووٹوں میں آج کی تاریخ میں بی جے پی کو چھبیس پرسنٹ ووٹ پوری لوگ سوا میں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے سماج وادی پارٹی کو سیتیس پرسنٹ بی ایس پی کو اکیس پرسنٹ اور سولہ پرسنٹ ادر کو ووٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے جو ہمارا سروے ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اور سروے آپ کو سپورٹ نہیں کرتا ہے چھبیس پرسنٹ ووٹوں کے ساتھ باہر کے امیدوار کے ساتھ کیسے چناف جیتیں گے کھرپا شنکر سنگھ کانگرس سے آیا تھے زندگی بھر مہاراشت کی راجنیت کی ہے اچانک جان پور سے ٹکر دے دیا کیا وجہ تھی کیا نیتا نہیں تھے کیا ڈر نہیں تھا آپ کے پاس کیا وجہ تھی پہلے تو میں یہاں کے ورطمان سانسد سیام سنگھ یادو کو پڑا کروں گا کیونکہ پاس سال میں میں نے پہلی بار ان کو دیکھا تو میں کو پڑا کروں گا تانسد جی رہتے ہیں اگر آپ کے بیچ میں رہتے ہیں رہتے ہیں رہتے ہیں ایدار رہتے ہیں کی نہیں رہتے ہیں تو میں سال میں آپ پہلی بار دیکھیں میں ان کو پہلی بار ملنا ہوں اور میں ان کی ہمت کی بیداد دیتا ہوں کہ آج یہاں پہ آنے کی انہوں نے ہمت جھٹائی ہے اس لیے میں ان کی ہمت کی داد دیتا ہوں دوسری بات آپ یہ جو سروے دکھا رہے ہیں سروے پہنے امیدوار پر آئیے پہلے آپ کے پاس گیڈر ہے کی نہیں ہے نیتا ہے کی نہیں ہے کانگریس کے نیتا کی جان پور میں ضرورت کیوں بڑھی آپ نے بات سروے کی کی ہے تو پہلے میں سروے پہ آؤں گا آپ نے سروے کی بات کی ہے ابھی آپ نے راجستان مدبردیش تیلانگنا چھتیزگڑ کے چناؤں کا دیکھا تھا سارے سروے دھراسا ہی رہ گئے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا پرتیاسی بھارتی جنتہ پارٹی کا جو پرتیاسی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے کیڈر کو ہی لڑاتی ہے کرپا شنکر سنگھ ہی ہمارے سب سے مضبوط پرتیاسی ہیں آنے والا چناؤں پڑھنا ہم آپ کو بتائے گا آجا سن لیجے کرپا شنکر سنگھ کو جانتے ہیں کی نہیں جانتے ہیں پچھلی بار گٹھ بندن سے شام سنگھ یادف جی کو آپ لوگوں نے چناؤں جیت گئے گٹھ بندن ٹوٹ گیا اب جس کے ساتھ آپ نے گٹھ بندن کیا ہے اس کو ستائیس آجار ووٹ ملا تھا کیسے نئیہ پار لگے گی اور بی جی بی کا ٹکٹ گھوشت ہونے کے باوجود کس بات کا انتظار کر رہے ہیں آپ لوگ ٹکٹ گھوشت کیوں نہیں ہو رہا ہے پہلے تو میں اس نوراتر کے سکتی کے سروب دورگامہ کے پاون پر اوپر یہ جنپدواسیوں کو پڑام کرتا ہوں اور اید کے آج دن ہے اید بھائی چارہ کے نام سے یہ اید کا جو ہے تیوہار کو مہت بدائی ہو گئی آپ بدہ پر آئیے گنگا یمنی کی تحجیب کو ماننے والے جاننے والے ہیں سراجہ ہند کی دھرتی پر کھڑے ہیں ارے یہ بتائیے کانڈیڈیٹ کیوں نہیں دیا یہ بتائیے کانڈیڈیٹ ماننی راشی عددک جی لائیں گے کہاں سے لائیں گے جان پور سے لائیں گے بھار کے کانڈیڈیٹ نہیں لائیں گے کانڈیڈیٹ نہیں لائیں گے گھوٹالے باس کانڈیڈیٹ نہیں لائیں گے ایماندار کانڈیڈیٹ آئے گا جان پور کا کانڈیڈیٹ آئے گا گھوٹالے باس کانڈیڈیٹ نہیں آئے گا